متحدہ قوم مومنٹ کے رہنماء خواجہ اظہار الحسن نے سندھ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خیر پور حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے واقعی تھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ایم کیو ایم کے رہنماء خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ سندھ کے محکمہ صحیح کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے ذمہ دار وزرعالہ سندھ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرپارکر میں پیپلز ہیلتھ یونیٹس ملک کے طاقتور ترین شخص کی انجیو کے تحت چرائے جا رہے ہیں اور کرپشن کی جا رہی ہے بڑی تعداد میں ہمارے لوگوں کی یہ ہلاکت ہوئی پاکستانی شہریوں کی لیکن سر اس میں جہاں قصور رہنے سے کہا ہے یقیناً بالکل اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رییکٹیو رہتے ہیں یعنی آج یہ حادثہ ہو گیا ہے ہم ابھی ریڈیوشن بھی پاس کریں گے کنڈیم بھی کریں گے نیچے کے پروپوزلز بھی دیں گے لیکن اس حادثے کے توسر سے میری گزارے سے آج ہی بیٹھتے کیوں نے کہہ کر لے کہ کہاں کہاں نیچے کی فلوز ہیں ان فلوز کو ہم آج ہی ایڈریس کرنے آج ہی منسٹر صاحب لیٹر بھی لکھیں آپ بھی جوینو اور ریکیمنڈیشن بھیجیں اور ہم جو فیڈل گورنمنٹ میں جو ایمنیز ہیں ہمارے وہاں پر بھی ہم یہ بات ہوتا ہے ہوتا ہی ہے کہ سینس ایملی جب کوئی ایشو اٹھاتی ہے تو اس کو ریسپیکٹیو ایمنیز کی وہاں سپورٹ نہیں ملتی ماظرت کے ساتھ میں بلکل کلیئر آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کتنی ریولیوشن ہماری یہاں سے پاس ہوں گے یہاں نہیں مز پاس گے لیکن اس کی ہمیں وہاں ہمارے جو ایمنیز رہے وہ ہمیں سپورٹ ہی نہیں ملتی کسی جانب سے وہ آواز نہیں اٹھائی آتی ہے تو کوارڈنگیشن نہیں گئی ہے اور لازمی سی بات ہے کہ اس وقت کیونکہ آپ کو ماں اپوزیشن لیڈر ہے فام سمجھتے ہیں کہ آپ اپوزیشن لیڈر ساتھ سے ریکویسٹ کریں گے وہ اس مسئلے کو اٹھائیں وہاں پہ ریس کریں اور نیشنل اسیمیلی میں ہم بھی اپنے ایمنیز سے ریکویسٹ کریں گے فام صوبے کے اندر جو ہمارے ہائی ویز ہیں وہاں پر ایمرجنسی سینٹرز اور ٹراؤما سینٹرز مخصوص لیمٹ پر بنائیں گے اور یہ قراردات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قراردات صوبائی حکومت کو پابند کریں اور یہ پوری اسیمیلی کی یونینیمس قراردات ہے اور اس کے علاوہ جو ڈرائیوروں کی صورتحال ہے جو لائیسنس کا اگرہ ہے جو بڑے ہیوی ڈیوٹی وییکلز ہیں ان کے اوپر جو فٹنس کی صورتحال ہے اوور سپیڈنگ ہے اس کی ذمہ داری کس پر آئے دے گی یقیناً وہ تمام مطالقہ محکمیں جو لاپرواہی کا سبب مندے ہیں اور بدقسمتی سے اس میں سرے فیرز ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے اور اس کے بعد پھر آپ وفاقی حکومت کو بھی بریو ذمہ نہیں دھیرا سکتے ہیں ان سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت افسوسناکت ہے اللہ تعالیٰ کتنے بھی اس واقعے میں اس حادثے میں شہید ہوئے ان کے لبائکین کو سبر جمیل دے اور چیف انہوں سے سندھ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کے جو زخمی ہے ان کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا ہنگامی طور پر اعلان کریں ہسپیڈنس میں امرجنسی لگائیں اور اگر وہاں ایکیوپینٹ نہیں ہے جیسا کہ میں گھوٹ کی تھر میں سمجھ میں آرہا ہے کہ ساری کتابوں میں ہسپیڈل بنیں تو برائے مربانی کراچی سے ہیدر آباد سے جہاں کہیں سے بھی آپ کو ایکیوپینٹ لے کے جانے والے جائیں ان زخمیوں کو علاج کریں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے غلطی کے اضالے کے لیے فوری طور پر محافظے کا اعلان کریں کہ دھر میں جو ہونے والی صورتحال ہے میں بار بار روز اول سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری حکومت سندھ اور چیف ایگزیکٹیف جناب محترم قائم علی شاہ ساتھ کے کاندوں پر ہے اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں یہ سیاسی بنیاد پر بات نہیں کر رہا میرے پاس دلائل ہیں میرے پاس ثبوت ہیں تھر کے اندر بیسک ہیلپ یونٹ جو چل رہا ہے جس کی تعداد ہماری حکومت سندھ ایک سو دس بتاتی ہے وہ پی پی ایچ آئی کے زیر انتظام ہے پی پی ایچ آئی محکمہ سہت کے اندر نہیں آتا پی پی ایچ آئی کے برائرات نگران چیف ایسر صاحب ہیں اور میل نیوٹریشن کا جو پروگرام ہے وہ بھی پینڈ بی کی وزارت کے تحت ہوتا ہے اور اس کے بھی برائرات جو وزیر ہیں وہ محترم وزیر علیہ السندھ ہیں تو جو محکمہ وزیر علیہ السندھ کے ہیں اس کی ذمہ داری بھی برائرات وزیر علیہ السندھ تعداد ہوتی ہے محکمہ سہت کا پرائمری ہیلت کیر یونٹس میں پی پی ایچ آئی میں صفر رول ہے صفر رول وہ ڈیریک جناب آنریبل قائم علی شاہ ساتھ کی ڈسکریٹری پاور کے تحت ان کی سربراہی میں اس ملک کے ایک طاقتور ترین شخص اس کی انڈیو کے ماں تحت چل رہے ہیں میں دوبارہ کہنا ہوں اس ملک کے ایک اور طاقتور ترین شخص جو اس ملک کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے جو پی پی ایچ آئی کی اینگیو کا سربراہ اور ہم ہم سیشن کے اندر اس کا نام بھی بتائیں گے اور اس میں ہونے والی کرپشن جس میں چیف منسل صاحب نے آنکھ بنتی ہوئے ہم اس کو بھی بے نکاب کریں